فرانس کی اسرائیلی حکومت سے مقبوطہ مغربی کنارے کی ارازی کو سہونی ریاست میں شامل کرنے کی مخالفت فرانسیسی وزیر خارجہ نے منصوبے کو روکنے کا پتاربہ کر دیا ہے فرانسیسی وزیر خارجہ یوانوائی ویسلی دریان نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل غرب اردن میں جہودی کولونیوں کے ارحاق سے متعلق کسی بھی اعلان سے پاس رہے اس نویت کے اعلانات سے خطے میں دیر پا ام کی کوششیں بری طرح سے متاثر ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ اس نویت کے فیصلے اور اقدامات پر سخت رد عمل بھی آ سکتا ہے اس سے قبل دیگر یورپی ممالک بھی اسرائیل کو خبردار کر چکے ہیں کہ جب تک اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کوئی سمجھوتا تیہ نہیں پاتا ہم انیس سو سرسٹھ کی سرحدوں کے علاوہ کسی تبدیلی کو تسلیم نہیں کریں گے ادھر گزشتہ دنوں اسرائیلی وزیر آزم نیتن جہو نے اعلان کیا تھا کہ آنے والے مہینوں میں وہ مقبوضہ مغربی کنارے کے بعض علاقوں کو اسرائیل میں شامل کر لیں گے اسرائیلی حکومت اپنے جورپی تحادیوں کی طرف سے بخالفت اور مضمت کے باوجود مقبوضہ علاقوں کو سہونی ریاست کا حصہ بنانے پر بازد ہے دوسری جانب فلسطین کے عوام غرب اردن کے تمام علاقے پر مشتمل فلسطینی ریاست کے قیام کے لئے سرگرم ہے جبکہ اسرائیل نے غرب اردن کے تیس فیصد سے زائد علاقوں کو سہونی ریاست کا حصہ بنانے کے لئے اقدامات شروع کر دیا ہے جبکہ امریکی صدر سمیت انتظامیہ نے واضح طور پر فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضے کی توصیح میں سہونی ریاست کی حمایت کا اعلان کیا ہے